موسیقی 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 اس نے اس دنним کا پ cylinder developing ق policies کیونم من حPad oct丘 اس جب آپ سے بائF Wirksam نفتے ہیں اس کا احどک شخص مہرک ٹھیک گئی موسیقی 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 پاس کعوری کی اور ریلی نکالی لیکن پولیس نے انہیں روک لیا اور کئی کارکرتاؤں کو ہراست نے لے لیا باجپا یوہا موچا کے سرسیوں نے پوسٹر اور تکتیاں لے کر نارے بازی کی وہی جیڈیس کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے پور پردھان منتری اچری دیلے گوڑا کے نیترت میں فریڈم پارک پردکشن کیا اور اس کے بعد کعوری کی اور بڑھنے کا پریاز کیا لیکن پولیس نے انہیں روک دیا تینارتا ہائی کوٹ نے مغلوار کو راجپاہ تھاوچنگ ایلوت کی اور سے مکہ منتری صدرہ ملیہ کے خلاف مقدمہ چلانے کی عیمتی دینے والے آدیش کو برقرار رکھا آروپ ہے کہ ان کی پتنی بی ایم پاروتی کو محسوس شہری وکاس پرادکرن مورا دوارہ چودہ بھوکنڈ اویر طریقے سے آبنٹیس کیے گئے ہائی کوٹ نے اپنے انیس اگسٹ کے انتری مادش کو بھی رد کر دیا تھا جس نے وشیش عدالت کو مفیمندری کے خلاف شکایتوں پر فیصلہ نہ لینے کے لیے کہا گیا تھا اسے مفیمندری کے خلاف جانچ کا راستہ ساف ہو گیا رکھتے ہیں چھوڑے سا بریک کے لیے جل لٹیں گے بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24 سیون بریکے باز پاگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں سماجہ کرناٹکا کے مکھے منتر سدھرہ مئیہ کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں پہلے سپرین کورٹ سے جھککا لگا اور اب بینگلور کی وشش عدالت نے بھی جانچ کے آدیش جاری کر دی ہیں عدالت نے سی ایم کے خلاف موڑا ماملے میں کرناٹکا لوکایوت کے سکشم پرادھکاری دوارہ جانچ کرنے کا آدیش پارک کیا ہے بتا دے کی آجی کا کارے کرتا سنہمہی کرشنا نے ایک نیجی شکایت کے آس ساتھ جن پتنیدیوں کے لیے وشش عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا اسی پر کورٹ نے جانچ کا آدیش دیا ہے پینارکا لوکایوت کی محسوس علاپ پولیس مورا گھٹالے کی جانچ کرے گی اور تین مہینے میں ریپورٹ پیش کرے گی کرشنا کی اور سے پیش وکیل لکشمی آئینگر نے پترکاروں سے کہا پیسلے سے بہت خوش ہوں اب ہمیں لوکایوت کی جانچ شروع ہونے کا انتظار کرنا ہوگا ان کے ایف آئی آر درج کرنے اور جانچ شروع ہونے کا انتظار کرنا ہوگا نیایالے نے لوکایوت کو آدیش دیا یدی وہ اپنا کرتب یہ نشپکشتہ سے نبھاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ستھانانترن کی مانگ کرنے کی کوئی آوشکتہ ہوگی لیکن یدی لوکایوت کارے واہی نہیں کرتے تو اور یہاں نشپکش نہیں لگتا تو ہم نشپکشتہ سے ستھانانترن جانچ کی مانگ کرتے ہوئے نیایالے کا رکھ کریں لیکن اس سمیں نہیں اے آئی امائیم کی راشتہ ادھیکش اور سانسد اسدودین اویرسی نے ممبئی میں وقف بورڈ کانون اور مسلمانوں سے جڑے مدوں پر ایک پریس کانفرنس میں کہا بی جے پی اور سرکار اس پر جھوٹا ایجنڈا اور پروپاگینڈا فیلا رہی ہے اٹھائیس راجج اور آٹھ کے انتشاست پردیشوں میں نو لاکھ چالی سرکر زمین وقف کی ہے لیکن پھر بھی افار فیلائی جا رہی ہے کہ یہ زمین ہڑپی گئی ہے بی جے پی کی سرکار وقف پروپرٹی کو بچانے کے لیے حل نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لیے لائی گئی ہے ہندو دھر میں کوئی کبھی بھی دان دے سکتا ہے لیکن پھر مسلم سمودائے میں ایسا بھید بھاو کیا سٹیٹ و وقف پورٹ کمیٹی میں 8 سے 9 نون مسلم اور ممبر کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیوں سرکار بوڑھ رہی ہے کہ ہندو وقف نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے جب نون مسلم ممبرز کمیٹی میں ہو سکتے ہیں تو ہندو وقف کیوں نہیں کر سکتا وقف سنچودن بیدھے کی سمیکشہ کے لیے گٹھت سنسط کی سمیتی سنسط کے آگامی سویت کالین سطر سے پہلے تب تا تک اپنی ریپورٹ پیش کر سکتی ہے الپسنکی اکمامیوں کے منتری کیرنڈی ججو نے کہا کہ سمیتی کو اب تک کے ایک کروڑ سے ادھر ریپرزنٹیشن مل چکے ہیں موڈی 3.0 سرکار میں الپسنکی اکمامیوں پر بات چیت کرتے ہوئے کیرنڈی ججو نے کہا سمیتی ویبھین سرکاری اور ساماجک سنگٹھنوں سے بکٹار اور سجھاو مانگ رہی ہے اور اس پر ویاپک وچار ویمرش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دے کر کہا کہ سرکاری پہلے بھی سنشودن ہوئے ہیں لیکن اس بار اتنے بڑے پیمانے پر ویچار ویمرش ہو رہا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا انہوں نے اسے لوگتنٹر کے لیے اچھا بتایا موڈی سرکار کے تحت الپسنکی اکمامیوں کی بھلائی کے لیے بھی کی گئی سرکاری پہلوں پر بولتے ہوئے ججو نے کہا کہ سرکار سبھی الپسنکی اکمامیوں کا کلیان سنشت کر رہی ہے اور انہیں ایک سرکشت واتاورن اور بہتر افسر پردان کر رہی ہے انہوں نے کانگریس پر آروف لگایا کہ ان کے سمیے میں الپسنکی اکمانترالے کا مطلب صرف مسلمان ہوتا تھا اور اس کے منطری بھی ہزی سمودائی کے ہوتے تھے مومبئی کی پریوہن یوستہ میں ایک بڑا بدلہ ہونے جا رہا ہے لمبے انتظار کے بعد مومبئی میٹرو لائن تین کا ادھاٹن ہونے والا ہے مومبئی کی پہلی انڈرگراؤن ہے جو اپنگروں کو شہر کے خاص علاقوں سے جوڑے گی امید ہے کہ اس لائن سے سترہ لاکھ لوگ سفر کریں گے اس پر یوجنا کے چلتے مومبئی کے ٹرانسپورٹ کو ایک بڑا لاغ ہوگا روزانہ سرکوں پر سے چھ دشنلو پانچ لاکھ گاڑیاں کم ہوں گی اور اٹھارہ لاکھ یادری روزانہ اس میٹرو سے سفر کریں گے یہ میٹرو باقی دو لائنوں سے موڈن تقنیق استعمال کیے گئے ہیں جس سے سگنلنگ سے لے کر ٹکیٹ تک کے کام چل ہوں گے اور لوگوں کو لمبی کاروں میں کھڑے نہیں رہنا ہوگا خاص وششتاؤں سے بنا یہ میٹرو ڈرائیور لیس تقنیق اور شوگ نیانترن پرنالیوں سے لیس کامرسانسد راہول گاندھی نے کشمیری پنڈیتوں کو پاکستان سے آیا شرنارتی بتا دیا حالانکہ انہوں نے ترنت ہی اپنی گلتی سدھاری اور کارکیوے پیوکے سے دیش میں آنے والے شرنارتیوں کی بات کر رہے تھے جمہوں میں پارٹی پتیاشیوں کے سمرتھن میں ایک ریالی کو سمفدیت کرتے ہوئے کانگریس کے پورو ادھرش نے جمہوں کشمیر کا راجی کا درجہ بہال کرنے کے لیے کام کرنے کا سنکل دھوراتے ہوئے کہا بھارت کے اتحاس میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی راجی کا درجہ چھین دیا ہو اور اس راجی کو کانگریس کے پردیش بنا دیا ہو انہوں نے ریالی میں کہا ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں اپنا گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر بھارت پا چناب کے بعد راجی کا درجہ بہال نہیں کرتی ہے تو ہم انڈیا گھڑ بندھن جمہوں کشمیر کا درجہ بہال کرنے کے لیے لوگ صبح راج صبح میں اپنی پوری طاقت لگائیں گے اور یہاں تک کی سڑکوں پر بھی اتریں گے انہوں نے آروف لگایا کہ اپرا جپار کے مادھن سے بہاری لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمہوں کشمیر سے راجی کا درجہ چھین لیا گیا راہو نے کہا جب تک اپرا جپار ہے بہاری لوگوں کو فائدہ ملے گا اور ستھانی لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا رہے گا یہی وجہ ہے کہ جمہوں کشمیر سے راجی کا درجہ چھین لیا گیا یہ چاہتے ہیں کہ جمہوں کشمیر کو بہاری لوگ چلائیں نہ کی ستھانی لوگ اب وقت ایک اور چھوٹا سی بریک کا جل لٹیں گے بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24x7 دیکھے باز باغت ہے آپ کا دیکھتے ہیں سوالات چینے ائرپورٹ پر آج ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے تل گیا دوبائی جا رہے ایک بیمان میں اوڑان سے پہلے ہی انجن سے دھوا نکلنے لگا جانکاری کے انصار کر رہا چینے دوبائی ایمیرائیٹس فلائٹ کے پرستان سے پہلے بیمان کے پچھلے حصے سے دھوا نکلنے لگا جس سے وہاں افراتفری کا ماہول بن گیا ہاتھے کے سمیں بیمان میں کوئی آتری موجود نہیں تھا دراصل یہ حادثہ اوڑان دھرنے سے کچھ سمیں پہلے ہوا چینے کے انتراشری ہوای ایڈے ایمیرائیٹس کی فلائٹ منگلوار کو رات سارے 9 بچ کر 50 منٹ پر دوبائی کے لیے اوڑان بھرنے والی تھی اس سے کچھ سمیں پہلے ہی انجن میں اوہ فیلنگ کے کارن چانک سے دھوا نکلنے لگا اس فلائٹ میں 300 سے حدی کیاتری سپر کرنے والے تھے دمکل کرمیوں نے موقع پر پہنچ کر حالات پر کابو پایا اس حادثے کی وجہ سے اوڑان میں قریب دو گھنٹے کی دیری ہی امریکی خوفیہ ایڈنسیوں نے پورو راشپتی ڈونالڈ ٹرنگ کو ایران سے ان کی جان کو ہونے والے واسطتوک اور وششت خطرے کے بارے میں سوچک کیا ہے جس کا ادیش دیش میں اراجتہ فیلانہ ہے ٹرنگ کی جناوی ادھیان کے سنچار ندیشک سٹیون شیانگ نے منگلوار رات کہا تھا کہ آج صبح راشپتی ٹرنگ کو بھار راشتے خوفیہ ندیش آلے کی اور سے ایران سے انہیں ہتیا کے پریاستوں کے بارے میں جانکاری بھی گئی خوفیہ ادھکاریوں نے ان لگاتار سمنویت حملوں کی پہچان کی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں بڑھے ہیں سبھی کانون پروتن ایجنسیاں ڈونالڈ ٹرنگ کی سرکشہ سنچترنے اور نومبر کے چناؤں میں کسی بھی پرکار کے ہستکشیف سے بچنے کے لیے کام کر رہی ہیں ٹرنگ پر پہلا آسفر ہتیا کا پریاست 13 جولائی کو پینسلوینیا میں ایک ریالی کے دوران ہوا تھا جب ایک گولی ان کے کان کے پاس سے گزل تھی دوسرا پریاست 15 ستمبر کو فلوریڈا کے ویسٹ پارم بیچ میں پرم انڈرنیشنل گولف کلب میں ہوا اٹھاون ورشیر رائل ویسلی روت جو گولف کورس کے باہر بندو کے ساتھ دیکھا گیا تھا اسے منگلوار کو ایک پرموک راشپتی مینوار کی ہتیا کے پریاست کے لیے آپچارک روپ سے آروق لگایا گیا آخر میں پھر ایک بار دیکھتے ہیں مقصہ سمانچہ آج بودوار 25 ستمبر کو ورڈ فارم سٹلز جے کے افسر پرزیدر میں نکالی گئی ایک رائل پولیش راست میں پی جی پی جی ڈی اشکارے کرتا اس لیے کی مام کو لے کر مکھے منتری صدرہ ملیہ کے آواز تھا دیرام کر رہے کے پیان کناٹکہ میں موڑا معاملے میں پھر بڑی مکھے منتری صدرہ ملیہ کے مشکلے اب لوکائیس کی ادھکاری کریں گے وقت بورڈ کو بچانے نہیں ختم کرنے کے لیے سنچوڈھن بل لائی ہے سرکار پولے اے آئے مائن کی راستی ادھک شاورسان صدرہ مل ہو گئی سرکار سبھی الفسند شکوں کا کلیان سنکھت کر رہی ہے وقت سنچوڈھن بگیر پر بولے کینٹری کیلے چین اے ائرپورٹ پر بڑا ہاتھ ساتھ الاز او بی جا رہے بیمار میں اڑان سے پہلے نکلنے لگا دکھوا کے پیڈیوز کے بولٹین میں آپ تک لیتنا ہی دیش پر دیش کے سواچاروں کے لیے دیکھتے رہے کے پیڈیوز پر بھولٹ سترہ بہنی 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 بہنی